آج ہم نے بہت ہی پفی سموسے جو ہیں یا پاکٹ سموسے جسے آپ کہہ سکتے ہیں چکن کے سموسے اور آلو کے سموسے جو ہیں وہ تیار کیے ہیں ایک نئے انداز میں بہت ہی مزے دار ایک دفعہ پرائی کریں گے تو پھر آپ خود کہیں گے مجھے فیڈبیک میں بتائیں گے کہ آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آئی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملے ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں پورا دیکھا کریں تو چلی آئیے دیار کرتے ہیں ہم بہت ہی پفی گسم کے بہت خستہ سے چکن والے پاکٹ سموسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں میں یہ ہے پاکٹ سموسے یا پاکٹ سموسے یا چکن پوٹیٹو والا ہے اور مہمانوں کی خاطر توازو والا اور ٹی ٹائم والا جو ہے یا بچوں کے لانچ بکس والا یہ طریقہ ہے یہ ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیرھ کپ میں نے لیا ہے میدہ اس میں ڈالوں گی میں دو چھٹکی میچھا سوڈا کھانی کا سوڈا اور آدھا چاہ کے چمچ نمک ڈال دیا اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اتنا گھیز میں جب میں اس کو مولڈ کروں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتہ چل گا کہ اس میں کتناگھی ہے یہ بند نہیں لگے ابھی دیکھیں میں آپ کو مولڈ کر کے دکھاتی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کتنا گھی میں ڈالا ہے آپ کتناگھی ڈالیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کتنا گھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ بنا رہے ہیں سموسے ہیں نمک پا رہے ہیں کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں رول ہیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ کرسپی بنیں گے ٹھیک ہے جب ایسے کریں تو وہ بندنے لگے لیکن اس میں میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے تو تقریباً تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے گھی جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سا مکس کرنا ہے آپ نے ہر جگہ پہنچ جانا چاہیے آپ کا گھی جو ہے دیکھیں ایسے مسل مسل کے آپ نے کرنا ہے کیونکہ گھی کے گھوٹیاں بن جاتی ہیں تو آپ نے اس کو توڑنا ہے اور آپ نے ہر جگہ گھی کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے میدے کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب آپ اس طرح اٹھائیں تو یہ دیکھیں اب یہ بند رہا ہے صحیح طریقے سے یہ دیکھیں تو اس طرح ہونا چاہیے تو یہ پرفیکٹ ہے ہمارا گھی ڈیڑھ کپ میدے میں تین کھانے کے چمچ تو اب ہم اس کو ایک سخت سی ڈو تیار کرتے ہیں پانی کے ساتھ جیسے سموسوں کی ہوتی ہے بلکت کھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم ایک بہت ہی سخت سی ڈو جو ہے وہ اس کی تیار کریں گے بہت سارا پانی آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنا تو میں ڈو تیار کرتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی ہم نے اس طرح اس کی نہ تو یہ بہت نرم ہے اور نہ یہ بہت سخت ہے تو ہم نے ایک اس کی نارمل سی ڈو تیار کر لی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو بیلتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور ہم نے کوئی بہت پتلا نہیں سے بیلا بس ایک نارمل سائز میں ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس پہ گھی یا مکھل لگائیں گے جو بھی آپ اس پہ لگانا چاہیں تمام جگہ پر اچھا سا لگا دیں گے ٹھیک ہے تمام جگہ پر اچھا سا لگا دیا ہے اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا میدہ خوشک میدہ جو ہے وہ دیسٹ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے بھی اٹھائیں گے اور اس طرح بند کیا اور اس کے اوپر بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اٹھائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دس منٹ کا ریسٹ دے دیں گے دس منٹ کی ریسٹ کے بعد میں نے میدہ کو ڈسٹ کیا ہے اور اس کو میں پھر سے بھیلوں گی اس کو پھر سے بھیل لیا ہے اور میں اس کو مکھر یا گھی لگاؤں گی جو بھی آپ لگا رہے ہیں ہر جگہ لگا لوں گی اسی طرح میدہ ڈسٹ کیا ہے اسی طرح اس کو پھر سے تیل لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کو دس منٹ کا ریسٹ دوں گی اور اسی طرح کروں گی تین دفعہ میں ٹھیک ہے تین دفعہ میں نے اسی طرح تیل لگانے کے بعد چوتھی دفعہ میں نے اس کو بھیل ہے تو اب میں اس کو گھی لگاؤں گی لیکن اب میں نے اس کو تیل نہیں کرنا اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں اسی طرح گھی لگا لیا آپ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں چکی ہوں ٹھیک ہے اچھی طرح لگنا چاہیے اس کے اوپر ہم میٹہ ڈسٹ کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی تیہیں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں میٹہ ڈسٹ کریں گے اب ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھائٹ رول کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے رول کیا اس کو دبائیں گے تھوڑا دبا دبا کر اس کو اس طرح ہم رول کریں گے ٹھیک ہے جی اس طرح ہم نے اس کو دبا دبا کر بہت اچھا سا رول کرنا ہے رول کر لیا بہت اچھا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہم اس کی جتنے بھی بارس بنائیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو بیل لیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز اوپر آنی چاہیے اب ہم اس کو ایسے کر کے اس طرح پیڑے بنا بنا کر اس کے اس طریقے سے رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ لیئرز اس میں ہیں ہماری یہ دیکھیں تمام کو اسی طرح کر لیں گے دیکھیں تمام پیڑے ہم نے اس طرح بنا لیئے ہیں اور آپ غور کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لیئرز ہیں بہت ساری ٹھیک ہے اب ہم ان کو دس منٹ کا رس دینا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنی گریوی کی طرف جو ہم نے اس میں فل کرنی ہے فلنگ بتانے کیلئے ہم نے یہاں پر دو چمچ صرف دو چمچ یا ایک چمچ بھر کے کھانے کا گھی لیا ہے گھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک ادت درمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے شامل کر دی ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکا چا نرم کرنا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ہی لیسے ندر کا پیسٹ ایک چائے کا شامل زیادہ نہیں اس کو دو چھلکا سا کریں گے تاپس کا کچھاپن ختم ہو زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے پیاس کو ہم نے کبھی ہوشی چکن شامل کریں گے شامل کریں گے جس کی بینے بیلکل ایک چھوٹی چھوٹی بھوٹی ہوئی ہے کئیمہ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیکن پا اس کو بھی سرائے کریں گے ہلکا سا 2-3 منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کو میں نے 2-3 منٹ بھونڈ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے اس میں آدھی شاہ کی چمچ نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی سے ڈالیں آدھی شاہ کی چمچ پسا ہوا گھر مسالہ ہے 2 چھوٹکیاں جوائن ہیں 2 دین چھوٹکیاں زیرا آدھی شاہ کی چمچ لال مشک پاوڈر ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں آدھی شاہ کی چمچ کالی مشک پاوڈر ہے آدھی شاہ کی چمچ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی شاہ کی چمچ پاوڈر ہے تمام مسالے ہم شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سا مکس کریں گے 2-3 منٹ مزیر اس کو بھوم گے ربکہ آپ نے کو اسے لوکہ آپ نے بھُکے ہے گھین اور پھائی پر نہیں کریں گے بہنکہ اس میں غیب نہیں ہے پہنی بھی شامل کریں گا دو ستیم میرک مسالے کو بھوننے کے بعد ہم شامل کریں گے دو دھمیانی سائز کی اوگلے ہوئی علو جس کو میں نے میش کر لیا ہے علو شامل کر دیئے ہی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر آپ نمک اور میرک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن لال مرچیں مرڈ ڈالیے گا اس ٹائم پر آپ کالی مرچیں ڈال سکتے ہیں مرچ کو زیادہ کرنے کے لیے کیونکہ اگر آپ لال مچ جا لیں گے تو وہ تھوڑی کچھ کچھ رہے گی فیلنگ ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں ہم نے اس طریقے سے پھیلا کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ فیلنگ ٹھنڈی ہو جائے اور اب ہم اپنے پیڑوں کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کو بیل لیتے ہیں ہم نے ایک نارمل سی سائز کا پیڑا چھنڈ لیے کے اس کو بیل دیا ہے نارمل سا نہ موٹا نہ پتلا اب اس کے بیچ میں ہم فیلنگ رکھیں گے اب زیادہ فیلنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ لے لیں کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم رکھیں گی میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس کو تھوڑی سی چکور شیف دیں گے اب دیکھیں ایک سائیڈ سے اٹھا کر اس طرح بند کریں گے دوسرے سائیڈ سے بھی ایسے بند کریں گے بہت آسان ہے آسانی سے بنا لیں گے ان سائیڈوں پر پانی لگا لیں گے تاکہ بند ہو جائے اچھے طریقے سے مارا پاکر ستم ہوسا اس طریقے سے یہ بند کر دیا ہری فلیم ہم نے مین tribum راکھا ہوا ہے اس کو ا buys you عادined اس کو آپ نے زیادہ بند کرنا ہے تاکہ سلو ہوں تو زیادہ خستہ بنے گا یہ دیکھیں اس سے زیادہ آپ نے ہیٹ نہیں کرنا چاہیح اسی طریقے سے ہم دوسرے سموسے جو ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں سموسا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں سلو سلو فلیم پر کیا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی اور سامنے سے بھی لال ہو گیا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہستا بنا ہے جب آپ کھائیں گے اس کو توڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اب ہم اس کو یہاں پر نکال دیتے ہیں جہاں پر ہم نے پہلے بھی ایک سموسا جو ہے وہ بنا کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہی سیدھی سائیڈ اور یہ ہے اورٹی سائیڈ اس کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں دوسرے بناتے ہیں پیڑا بیل لیا ہے اب اس میں فیلنگ رکھیں گے درمیان میں پھلا دیں گے تھوڑی سی اس طریقے سے ہوریں گے اگر موڑیں گے ہمیں لگائیں گے سائیڈوں پہ بند کر دیں گے اتیار سے تھوڑا سا چپٹا کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی الحمدللہ تیار ہیں ہمارے بہت ہی پفی قسم کے پک سموسے اتنے خستہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے خستہ ہیں ہاتھ لگانے سے یہ دیکھیں چورا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرا کریں اور مجھے فیڈ بیک میں ض ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک بھی کر دیں اللہ حافظ